اسلام علیکم ناظرین نیشنل یونیورسٹری آف میڈیکل سائنسس نمس کی جانت تھے نمس ایم ڈی کے ایڈ ریزلٹ کے بارے میں اناؤنسمنٹ نمس کی ریزلٹ کی بیس پہ آپ کا کہاں ایڈمیشن ہو سکتا ہے تمام تفصیلات اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے اگر آپ کو نمس کا ریزلٹ آپ نے چیک کر لیا تو کمنٹ سیکشن میں اپنے مارکس بتائیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ایم ڈی بیڈی ایت میں یا کسی اور کسی بھی فیلڈ میں کس ایم ایس میں کس ای ایم سی میں آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا ہم آپ کو مزید گائیڈ کریں گے ایڈمیشن کے بطالق لیکن اب تک کی لیٹیس اطلاعات کی مطابق ہماری اکیڈمی نمس اکیڈمی نے اب تک ایٹی � ہنڈر پلس کینیڈیٹس کے نمس ایم ڈی کیڈ میں الحمدللہ اور اب تک لیٹیس اطلاعات کی مطابق جو نمس ایم ڈی کیڈ کے جو ٹاپر ہیں ان ٹاپر کے جو مارکس ہے 142 out of 150 بتایا جا رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے لیکن اب تک 142 highest mark بتایا جا رہے ہیں جو لاسٹ یور سے کم ہے اگر آپ نے اپنا نمس ایم ڈی کا ریزلٹ چیک کر لیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ریٹ ٹوٹلنگ ہونے چاہیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ایرر ہے ایرر ہو سکتا ہے یہ کنفرم نہیں ہے کہ ریزلٹ آپ پر ٹھیک ہے ایرر بھی ہو سکتا ہے آپ نے ریٹ ٹوٹلنگ جو فارم ہے وہ اپنے ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے 18 سپٹیمبر سے پہلے پہلے آپ نے وہ فارم سبمیٹ کروانا ہے ریٹ ٹوٹلنگ سے آپ کے جو مارکس ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں اچھا یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے کہ آپ اپنے مارکس کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں پرسنٹیج کلکلیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایٹی اگر آپ کے لئے کلیٹ سپورس ہے آپ کا سکور ہے ایٹی پرسنٹ تو ایٹی پرسنٹ کو آپ نے ڈوائٹ کرنا ہے ہنڈرڈ کے ساتھ اور اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے ون فیفٹی کے ساتھ کیونکہ ون فیفٹی ٹوٹل ایمچ کیو سے سائکولوجیکل پورشن اس میں کلکلیٹ نہیں ہوگا تو اس سے آپ کا ٹوٹل جو مارکس ہیں وہ نکل آئیں گے مزید تفصیلات کے لیے کومنٹ کریں